ملک بھر میں سردی کی لہر زور پکڑنے لگی جنت نظیر وادی کشمیر میں روئی کے گالے گر رہے ہیں اسطور میں بھی ایک انچ تک برف پڑ چکی ہے ملک کے بالا علاقوں میں مزید دو دن تک وقفے وقفے سے برہواری متوقع ہے کم سے کم درجہ حرارت پر نرزہ دوڑائیں تو لہر اب بھی منفی دس دگری کے ساتھ ٹاپ پر ہے گوپس منفی ساتھ اس کے ساتھ ساتھ سکردو اسطور، کالام اور کالات میں پارا منفی چھے پر آ گیا ہے اور آپ کو بتائیں کہ زیارت، بگروٹ اور چترال منفی پانچ جبکہ گلگت، گنزہ، بیر اور مالنگ جببہ میں منفی چار ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا گوٹا منفی تین ڈگری پر آ گیا ہے جہاں نلکوں میں اب پانی جم چکا ہے وفاقی دالر حکومت کی بات کرتے ہیں اسلام آباد میں درجہ حرارت منفی ایک سے صفر پر آ گیا ہے پشاور میں ایک جبکہ لاہور میں بھی سربی کی شدت پڑھنے لگی ہے جہاں پارا چھے ڈگری تک پہنچ گیا ہے اور سب سے آخر میں کراچی جہاں گیارہ ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا کم سے کم درجہ حرارت پر نرزہ دوڑائیں تو لے اب بھی منفی دس ڈگری کے ساتھ ٹاپ پر ہے گوپس منفی ساتھ اس کے ساتھ ساتھ سکردو اسطور، کالام اور کالات میں پارا منفی چھے پر آ گیا ہے اور آپ کو بتائیں کہ زیارت، فگروٹ اور چترال منفی پانچ جبکہ گلگت، ہنزہ، بیر اور مارنگ جببہ میں منفی چار ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا کوئٹہ منفی تین ڈگری پر آ گیا ہے جہاں نلکوں میں اب پانی جم چکا ہے وفاقی دالہ حکومت کی بات کرتے ہیں اسلام آباد میں درجہ حرارت منفی ایک سے صفر پر آ گیا ہے پشاور میں ایک جبکہ لاہور میں بھی سربی کی شدت پڑھنے لگی ہے جہاں پارا چھے ڈگری تک پہنچ گیا ہے اور سب سے آخر میں کراچی جہاں گیارہ ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا